اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو فیڈیز فیٹنس جنری سو آج کا جو ہے ولوگ وہ ڈائیٹ سے ریلیٹڈ ویسے نہیں ہیں لائک کے دن میں کیا کھاتیوں کیا نہیں پر آج یہ ہے کہ میں یہ شامیہ جو ہے کس طریقے سے اسے بناتی ہوں کہ اتنی تیسٹی ہو جاتی ہیں اور میں ان کو اس طریقے سے کتاکہ میں ریگلر بھی کھا لیتی ہوں سب سے پہلے چلکے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں میرے کرڈ ہیں سب سے پہلے چکن بونلیس ہوتا ہے یہ 1439 میں نے آپ لوگوں کے لئے کیا ہوا ہے میں نے کبھی زندگی میں کیلکلیٹ نہیں کیا اس کو ڈیٹھ کرے جی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ اتنا ہے لینٹل سے میں آج تک ابھی نہیں کیے لیکن یہ ایک ایج سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ کونسی مونگ دال ہے چھلکا مونگ دال چنہ دال تو انہوں کو مکسر کر کے پھر میں نے بنا چھلکا مونگ دال اس لیے کہ وہ جو ہے اس میں فائبر زیادہ ہوتا ہے تو اس پہ میں نے جو ہے وہ ابھی چکن کو واش کر کے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا اس طرح سے لینٹلز کو بھی واش کر کے اور جو ہے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا میں پرشاک کر میں نہیں ڈالتی ٹائم دیکھ لیں آپ پونے چار ابھی ہوئے ہیں تو اس پہ جو ہے میں نے رکھے تھے اس کے بعد اقریبا جب چار پانچ ہو گئے تھے تو چکن بوائل ہو گیا تھا ویسے ٹائم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو ہے میں آپ کو لوگ کے لئے بتایا ہے کہ اتنا ٹائم کام اس کو لگتا ہے پھر میں لینٹلز کو دیکھا وہ بھی نہیں بنی تھی تو پھر میں نے چکن جو ہے اس کو نکال کے تھوڑا سا ہلکا سا واش کر لیتا ہے وہ تو واش کریں وہ انا نہیں میں تھنڈا کرنے کے لئے تھوڑا سا واش کر لیتا کہ میں اس کو جو ہے وہ شیڈ کر سکو اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں اسے تو آپ بے شک اس کو تھوڑا دکھیں گے تو تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد میں نے ان کو شیڈ پورا پورا کیا کیونکہ جو ہے اس کو ہم شامیوں میں پیسز کے جو ہے نا پتلے سے پیسز میں رکھتی ہوں پھر بہن کو کیا کہ تھوڑا تم ہی ریکارڈ کر لو یہ سارا جو ہے نا پورا میں نے کر لیا ہے آہ شیڈ کر کے سارا یہ مکس کریں گے ہم لینٹلز میں تاکہ ٹیسٹ جو نا ان کا انہیں ہوتا ہے لینٹلز ابھی تک نہیں بنی تھی چل ہی رہی تھی آہ میری کوشش اچھا لینٹلز کو یہ ہوتا ہے کہ آہ مطلب کہ کنٹینیوز لی چکہ میں بیچ پیچ تو لینٹلز کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کم سے کم پانی ہونا چاہیے اس میں بلکل ہی کوشش کریں گے کہ جتنا کم ہو اتنا بیٹھتا رہے کیونکہ اگر زیادہ پانی ہوا تو پھر وہ جو ہے پانی والی بنیں گی اور وہ چپک جائیں گے وہ پھر نکلیں گی بھی نہیں میں پوری کوشش کر دی کہ ختم ہو جلدی سے جلدی پانی اوچھا وہ نیچے لگ بھی جاتا ہے نا تھوڑا سا وہ تو وہ نورمل ہے ٹھیک ہے اگر نہیں لگتا نا تو اس کا مطلب یہ ایک ہے آپ کی چوینہ وہ ابھی وہ نہیں بنی ہے میں ان میں آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ کیا میری چوینہ وہ ورطن کی حالت ہو جاتی ہے آفٹر یہ سارا بننے کے دیکھیں اب پانی آیسا ایسا کم ہو رہا ہے وہ یہ پورا سائیڈ میں جل بھی گیا ہے اس لیے کیونکہ ٹائم زیادہ ہے ایک گھنڈہ ڈیٹھ گھنڈہ لگ جاتا ہے اس کو بننے میں تو تقریباً جو ہے آپ کو کوشش کر نہیں ہے کہ میکسیمم سے میکسیمم پانی اس کا ختم ہو جائے کیونکہ یہ اصل میں پانی نورمل ہوتا بھی نہیں ہے کبھی کا بار کیونکہ وہ جو آہ لینٹل ہوتی ہیں آہ جو موندار ہوتی خاص طور پر وہ پانی کی طرح بلکل ہو جاتی اس وجہ سے بھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے بلکہ اور پانی کم ہو گیا اس میں لیکن جو میں کوشش کر رہی ہوں کبھی میں زیادہ گیس کر لیتی ہوں چولا جو آگ جو اس کی بڑھا رہی تھی کبھی میں کم کر رہی تھی اب جو ہے میں نے جب کم کر کے دیکھی ہے تو یہ دیکھیں اب تقریباً جو ہے نا وہ ختم ہو گئے اب یہ دیکھیں اس کے بعد میں بند کر دی تھی اور اب یہ دیکھیں یہ والے لوگ کے جو کے ان میں جو ہے رکھا تھا بند کر کے میں تھوڑے کے لیے چھوڑ جا تاکہ دوہاں نکل جائے اور یہ میں نے اس کو پھر بردن میں ڈال لیا تھا اور یہ دیکھیں کیا حالت ہوئی ہے اس کی دیکھتی کی یہ چیزیں تھی چلی مرچ سے پانچ سے چھے اور لونگی مرچ سے آٹھ سے دس اور اس کے علاوہ پودینہ کی جو ہے نا کچھ آپ اپنے حساب سے بے شک جتنا آپ کو پسند ہو اس حساب سے کر سکتے ہیں یہ میں اپنے حساب سے اور اس طریقے سے جتنا مجھ سے نکلتا ہے وہ میں ہوتے نکال کے اور ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں آفٹر لک یہ ہے اس کا اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے مطلب مجھے یہ چیز میں جو مانتی ہوں نا یہ سب سے زیادہ ٹیسٹی بناتی ہے اصل میں جو اس کی اس کے بعد میں نے ڈالے تقریباً جو ہے نا تین سے تین چھمچ ڈالے تھے میں لینٹرس میں جو ہے وہ لار میرچ ریڈ چلی پاورڈر اور دو چھمچ میں نے ڈالے تھے آپ جو ہے تین سے چار چھمچ ڈال سکتے ہیں آرام سے اس کے علاوہ کورنڈر پاورڈر بلیک پیپر ٹھیک ہے اور سالٹ جو ہے وہ میں ڈالنا بھول گئی ہوں اگر آگے میں چل کے ڈال دوں گی اس کے علاوہ میں چیزیں بیلنس لیں کیونکہ ہم لوگ اگر الگ الگ نہیں ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ چکن وہ چیزیں نہیں اٹھائے ہو سکتا ہے کہ لینٹل وہ چیزیں نہیں اٹھائے تو اس لیے جو ہے وہ میں مکسچر کر کے دونوں کو الگ الگ رکھتی ہوں سب سے پہلے سب چیزیں مکس کر لیتی ہوں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر کہاں پہ کم پڑھ رہا ہے لائک اگر کم ہے تو پھر آپ اس کو آگین وہی کر سکتے ہیں کہ مکس کر لیں اور مطلب کہ اٹھ کر لیں مطلب کہ جب بنانے سے پہلے اس کے بعد دیکھیں میں مکس کر رہی ہوں لیکن ابھی تک مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے سولٹ نہیں اٹھ کیا ہے اور میں جو ہے کو مزے سے مکس کر رہی تھی کہ جی میں نے سارے چیزیں لے کیونکہ میں ویڈیو ریکارڈ پر دھیان دے رہی تھی کہ وہ ایک ایک چیز میں ریکارڈ کیا آپ کو دکھا ہوں نوملی تمہیں یہ ہوتا ہے تھوڑا وہ دکھاتی ہوں تو میں پورا ایک کچھ مکس دیکھا کہ وہ کسی became کم ہے یا زیادہ ہے کیونکہ ایسے چر میں چائز مہتے ہیں کہ وہ چیکر میں دھ freshmen بنانے گئے کو معرو pill bulguk کر کے چھیک کر کے دیکھا کہ واقعی میں کم ہے یا پھر زیادہ ہے یا پھر کیا ہے تو جب میں نے مکس کر کے چیک کیا تو مجھے ابھی بھی وہ پھیکا لگ رہا تھا تو پھر میں نے اس میں تقریباً ڈیٹھ چمچ سے منا فتر پونے دو چمچ میں نے اوڈ ڈالے اس میں اس کے بعد میں نے دال دو ایک اب ایک کا یہ کیس ہے کہ آپ ایک تب مکس حساب سے دیکھ کے ڈالیں گے لائک اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈرائے زیادہ ہے تو آپ تین ایک ڈال لیں آپ کو لگتا ہے ڈرائے کم ہے تو پھر آپ جو میں وہ کر سکتے ہیں یہ چیز میں کر لیا یہ چیزیں اشے بنانے کے لیے ہے یہ بنگوائیں تھی کبھی لیکن مجھے خاص پسند نہیں آئی کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بہت موٹی بنتی ہے یہ والی جو ہے میں یوز کرتی ہوں یہ کسی بھی اس کی شاپر میں یوز کرتی ساتھ میں اور اس کو اس طریقے سے جو ہے شاپر لگا کے اس طریقے سے میں اس میں شامی مگر ڈال کے اور پھر اس طریقے سے بنا لیتی ہوں اس طریقے سے میں نے ساری کی ساری جو ہے شامیہ بنا دی ہیں آہ تقریباً یہ تین سے چھ ٹری بن دی تقریباً چالیس سے زیادہ ہی ہوں گی میرے خواہ میں میں نے کاؤنٹ یہ دیکھیں آپ یہ تین جو ہے پرانی والی ہے اور یہ دو جو ہے اس دفعہ والی ہے تو فرق دیکھیں اس پہ اس وجہ سے کیونکہ میرے پاس جو ہے لال منچ ختم ہوں گئے تھے اور میں منگوانا بھی بھول گئی تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے کم ڈالے تھے آپ جو ہے تکیو کے ساتھ سے آپ کیوں گے ساری کم پر نکاری چیزیں ڈالے تھے لوگ میں چپadores، آج کاری لیے پاس آپ ساری چیزیں کیوں کے خیال ہوں پر ریئی کیوں کو گیا خمی بھی دوم узچ ک passer因为 کسے ایک بھی کامی پر رائی کو ساکتے ہیں ایڈیا ہے کہ آپ کو پسند آنا چاہیے بس آپ کو اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں مطلب آپ کا جب دل کرے کچھ نیا ہے بنانے کا بنا سکتے ہیں یہ وہ والی چیز ہے اور یہ میری پرسنل ریسی بھی ہے اور پرسنل فیوریٹ بھی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا بتائیں گا کہ کیسی بنی ہے آپ کے پاس پھر ملتے ہیں نئے ویلوگ کے ساتھ کل پھر تب تک کے لئے دعا میں خاص یاد رکھیں اللہ حافظ